موسیقی مطرو آج بارہ مارچ ہے اور آج سے لے کر انڈین ٹروپس کے ویترول کا عمل شروع ہو چکا ہے مالدیو سے انڈیا کے جو فوجی وہاں پر اسٹیشنڈ تھے جس کے بارے میں لمبے عرصے تک رنائے کیا جاتا رہا انڈیا کی جانب سے بھی اور مالدیو کی پچھلی گورنمنٹ کی جانب سے بھی کہ یہاں پر کوئی بوٹس آن در گراؤنڈ نہیں ہے لیکن ان کی جو اپوزیشن پارٹی اس وقت کی تھی یعنی مویس کی پارٹی وہ کہتے تھے کہ نہیں ہیں ان کے فوجی اور آخر میں وہی ہوا مطلب بہت ساری دنیا کو پتا چلا کہ انڈین فوجی ہیں یہاں پر تو آج سے ان کی ویترول کا عمل شروع ہے اور یہ بڑا سیڈویک ہے انڈیا کے لیے کیونکہ مالدیو کی جو لوکیشن ہے وہ انڈیا کے لیے امپورٹنٹ ہے لیکن انڈیا کے فوجیوں کے جانے والے دن یعنی آج سے ان کا ویترول شروع ہے تو آج چائنہ نے ایک بڑا بیان دیا ہے اور بڑا میننگفل بیان دیا ہے چینیز نے کہا ہے کہ ہم سوورنٹی کو مالدیو کی سوورنٹی کو ہم سپورٹ کرتے ہیں یہ یاد رکھئے گا کہ چند روز پہلے ہی مالدیو اور چائنہ نے ایک بڑا دیفنس اگریمنٹ کیا ہے جس میں سے نون لیتھل ویپنز تو فری ملیں گے مالدیو کو اس کی کوئی قیمت نہیں چارج کرے گا چائنہ لیکن جو لیتھل ویپنز ہیں وہ بھی کس سے لیول کے ملیں گے کتنے ملیں گے مالدیو کو اس کا انڈیا کو نہیں پتا کسی کو نہیں پتا کیونکہ یہ والا حصہ جو ہے وہ غالباً ڈیلیبریٹلی مالدیو نے بھی خفیہ رکھا ہوا ہے انڈی ٹی وی کہتا ہے کہ چائنہ سے بیکس مالدیوز انڈیا بگنس ویتڈوائنگ ٹروپس اور اس میں وہ کہتے ہیں چائنہ سےڈ آن ٹوزڈے یعنی کہ آج کے دن that it supports the مالدیوز in safeguarding its sovereignty as the first batch of indian military personnel operating a helicopter left the island nation and was replaced by a سیویلین کریو ناو سیویلین کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے سیویلین انڈیا جتنے چاہے لے کر آ سکتا ہے ویزا دلوا کے تو یہ ایک بڑا فیڈ بیک ان کو ہوا ہے اور ساتھی جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ یہ لکھنے پہ مجبور ہو گیا ہے ان ساری ڈیولپمنٹس کے بعد جو بنگلہ دش کے اندر انڈیا اوڈ کمپین چل رہی ہے جو مالدیوز کے اندر کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو نیپال میں ہو رہا ہے اور جو اردگرد میں اور ملکوں کے اندر ہو رہا ہے تو انٹرنیشنل میڈیا کنفیس کرنے لگا ہے کہ موڈی کے دور میں انڈیا کا انفلیونس ختم ہوا ہے یہاں پر میں جب اتنے عرصے سے بات کر رہا تھا جب یہ امارت گر رہی تھی انڈین انفلیونس کی امارت جب گر رہی تھی یہ بلڈنگ گر رہی تھی انفلیونس کی تب سے لے کر میں پوائنٹ آؤٹ کرتا رہا کہ سامتھنگ اس ہیپننگ ہے لیکن مجھے انٹی انڈیا چینل کہتے تھے انہیں تو آگے بھگت کی نہیں ہے انٹی انڈیا حالانکہ میں ہمیشہ یہاں پہ ریزننگ کے ساتھ بات کر رہا ہوتا تھا ہمیشہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ دیکھیں کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ آپ آنکھیں بند کر کے اور یہ نہیں کہہ سکتے یہاں پہ بہت کچھ ہو رہا تھا چائنہ کا انفلیونس بڑھتا چلا جا رہا تھا اور یہ ہندو مسلم میں لگے ہوئے تھے البتہ اب دنیا کے جو بڑے نیوز آٹلیٹس ہیں ان کے اندر اوپن لی وہ لکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ انڈیا کا انفلیونس اپنے ہی ریجن کے اندر ڈاؤن ہو رہا ہے نکائے ایشیا it's one of the largest news outlets in Japan وہ کہتے ہیں کہ انڈیا آئین سی should take the lead in south asian economic integration cross border supply chains could give new life to ineffective software now اس کے اندر وہ جو ایک جیو پولٹیکل competition چل رہی ہے china اور ان کے درمیان indians کے درمیان اور اس کی وجہ سے انڈیا کا اثر decrease ہوا ہے تو اس پہ یہ لکھتے ہیں کہ the retreat fulfills یعنی retreat مطلب یہ جو انڈیاں ڈروپس باہر نکل رہے ہیں مالدیف سے the retreat fulfills a promise of محمد معیز who won the مالدیویان presidential election last year on a platform of india yet the مالدیف is not the only neighbor which views new Delhi as overbearing now اس کے بعد وہ بنگلہ دش کے حوارے سے بات کرتے ہیں in recent weeks a social media campaign calling for a backort of indian products has picked up esteem in bangladesh led by activists resentful of new Delhi's support for incumbent prime minister sheikh hasina who won re-election in a largely uncompetitive election in january india has also at times recently been a hot button issue in the domestic politics of nepal and siri lanka it is hard to escape the sense that india's influence around south asia is diminishing یہ بات ماننی پڑے گی کہ کم ہو رہا ہے ان کا influence یہ درہ اردگرد میں دیکھیں experts کہہ رہے ہیں دیکھیں اردگرد میں کیا ہو رہا ہے اتنے ملکوں کے اندر مالدیز میں کیا ہوا بنگلہ دش میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ india would campaign پھر سری لنکا کے اندر پھر وہ نیپال میں یہاں اتنے incidents ہوا ہیں جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ india کا influence جہاں پر گر رہا ہے حالانکہ india جو ہے وہ پیسہ بھی خرچ کرتا رہا ہے لیکن وہ پیسہ اس assistance کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا جو کہ چائنیز دے رہے ہوتا ہے اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ strategic rethinking is called for اچھا دیکھیں یہاں پر میں strategic repositioning کا word use کرتا رہا ہوں کئی مرتبہ یہ rethink اور repositioning same چیز ہے جب آپ لگے کہ آپ کی جو policies انکام نہیں کر رہی تو ایک پورا گھما اس کے اندر لے کر آنے کو strategic repositioning کہتا ہے یہاں پر نکائے ایشیا میں وہی بات آج لکھی گئی ہے کہ strategic re-think is called for india needs to realize that making itself from valuable to its neighbors then china will acquire substantive economic integration اب economic integration کے حوالے سے انہوں نے جو سجاؤ دیا ہے رائٹر صاحب نے اچھا سجاؤ دیا ہے انہوں نے کہا یہ جو آپ کی سپلائر چین ہے یہ تھوڑا ایک common ہو جائیں دونوں interest تو آپ کی growth ان کے فائدے میں بھی ہو اگر آپ دیکھیں تو چینیز تھوڑا بہت اسی strategy پر کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں بہت زیادہ انویسٹ بی آرائی کیا ہے بی آرائی کا ایک حصہ یہ بھی ہے وہ بیسیکلی اپنے interest کو ریجن کے دوسرے ملکوں کے interest کے ساتھ الائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک 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 سسٹم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر انڈیا کو وہی کچھ مشورہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سپلائی چین آپ کی جو ہے اس کو آپ تھوڑا سا پھیلائیں باقی نہ بھی ہو بہت ساروں کو تو ان کے لیے میں سمپلی فائی کر دوں سپلائی چین کہتے ہیں پورے کے پوری ایک سسٹم کو یعنی کسی ملک کا پورا کا پورا جو پروسس ہوتا ہے جس کے اندر وہ رو مٹیریل خریدتا ہے پھر مینیفیکچرنگ کرتا ہے پھر مینیفیکچرنگ جن پروڈکٹس کرتا ان کو ڈسٹریبیوشن ان کی ایک پروپر چینلز بنے ہوئے تھے دیفرنٹ کمپنیز کے ایون ملکوں کے سرکاری سطح پر بنے ہوئے تھے پھر لوجسٹکس کے ایشوز ہیں اس سارا کا سارا جو معاملہ ہے اس کو ایک ورڈ میں اگر آپ دیفائن کریں تو سپلائی چینلز کے لئے پروپر ورڈ ہوتا تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا آپ دیکھئے کہ انڈیا اور چائنہ کے درمیان ایک گہرا ٹریٹ ٹائز ہیں انڈیا کے حوالے سے بڑی حد تک دیپینڈ کرتی ہے چائنیز مٹیریل کے اوپر جاہے وہ رو مٹیریل ہو بڑی حد تک ڈیپینڈ کرتے ہیں اب جنگ لگ گئی دونوں کے درمیان وہاں پر گلوان کے اندر اس کے باوجود بھی آپ دیکھئے کہ انڈیا چائنیز 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 پروڈکٹ وہاں پر مہم چلی تھی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا تھا اس کا بکوز انڈیا بڑی حد تک ڈیپینڈ کرتا چائنہ کے اوپر تو یہاں پر سجاؤ انڈیا کو یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کی سپلائی چائن ہیں اس کو تھوڑا سا پھیلائیں دوسرے ملکوں کے اندر میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا آسان کام ہے یہ بہت ٹائم کنزیومنگ لیندی اور ایکسپنسیو کام ہوتا یہ رات و رات نہیں ہوتا اس کے اندر بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے چائنیز نے اگر اتنا زیادہ وہ آگے لے کر آئے نا اپنی سپلائی چین کو ریجن کے دوسرے ملکوں تک بھی لے کر گئے ہوئے تو اس میں ان کو ڈیکٹس لگے ہیں ڈیکٹس اندر وہ بیس سال ان کو وہ والی ملے اس سے پہلے نائنٹیز میں اگر آپ دیکھئے تو وہ نئے نئے کولڈ وار وہاں پر ختم ہوئی تھی تو دوبارہ سے انڈ آف ہیسٹری جیسے ٹاپکس لکھے جا رہے تھے وہاں پر ویسٹ میں دنیا ہماری مٹھی میں تو دس سال بھی ایسا ہی رہے تو ان کو کم سے کم بھی پچیس سے ستائیس سال ملے ہیں چائنیز کو اوپن گراؤنڈ ملے جس کے اندر انہوں نے تنا کام کی ہے خاموشی کے ساتھ پانڈا ڈپلومیسی اس کے بعد آپ دیکھئیں کہ جب انہوں نے فیل کیا چائنیز نے کہ ہمیں ویسٹ والے ریزسٹ کر رہے تو پھر یہ سویچ ہوئے کمپلس سری تھا ان کا سویچ ہونا بھی پانڈا ڈپلومیسی سے جب یہ وولف ووریئر پہ آئے ہیں تو حالات ایسے آگئے تھے ان کے لئے دیکھیں تو پریشر ان کے لئے امریکہ کر رہا تھا سمجھ گئے تھے سمجھ گئے تھے کہ یہ نیا کمپیٹیٹر روبر رہا ہمارے لئے بیس سمجھ گئے تھے تو ان کے سامنے روڑے اٹکائے جا رہے تھے بی آر آئے شروع ہونے سے بھی پہلے ان کے سامنے روڑے اٹکائے جا رہے تھے تو یہ کمپلس ری تھا ان کے لئے اپنی سٹریٹیجیز تبدیل کرنا انڈیا کے لئے پرابلم یہ ہے کہ منموان سنگھ جو تھا نا ان کی پالیسیز یہی تھیں کچھ پانڈا ڈپلومیسی جیسی خاموشی کے ساتھ وہ پاکستان سے بھی لگے ہوئے ہیں ٹاکس کر رہے ہیں ریجن کے باقی خاموشی کے ساتھ ایسے ہی وہ لگے ہوئے ہیں اور ملک کے ڈیریکشن انڈیا نے لاؤسٹ کی ہے یہ ہندو توا کے ہارڈ لینر سرکار آنے کے بعد کیونکہ یہ ہارڈ لینر بننے والا دور نہیں تھا ابھی یہ انڈیا بیلڈ کر رہا تھا خود کو پہلے بیلڈ ہونا چاہیئے تھا اس کے بعد آنکھیں دکھانے والا ہو انڈیا کو وہ وولف واریئر بننے میں بھی ٹائم تھا تھوڑا یہ پہلے سے وولف واریئر بن گئے اتنا ٹائم انڈیا کے پاس ہے کہ یہ اتنا لینڈی ایکسرسائز یہ کریں باقی کے ملکوں کے اندر جا کر اور اسٹیبلش کریں اتنا ٹائم ان کے پاس اس وقت ہے جو کچھ بھی کرتے ہیں کسی ملک کے اندر تو اس سے بڑی آفر لے کر وہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ سجاو اچھا ہے بڑا زبردست سجاو ہے لیکن میرے خیال سے پریکٹیکل نہیں ہے